بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مہربانی آپ ہمیشہ کی طرح ہے جتنی ساری تعداد میں آتے ہیں اور اپنے بھائی کو چند جملے کہنے کا موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اور آپ کا بھی پیار مجھے طاقت اور قوت بخشتا ہے مجھے حوصلہ دیتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی توقات بھی پورا اتروں آج کے اجلاس میں پہلے تو امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا یقینا میں تو کہتا ہوں کہ اتمنان بخش ہے لیکن ہماری میڈیا بھی جس قسم کی چند مہنے پہلے صورتحال تھی اب وہ صورتحال نہیں ہے الحمدلہ امن امان ہے پوری سندھ میں لیکن سندھ کا یہ شہر جو کیپیٹرل ہے سندھ میں اس کی صورتحال کے لیے تشویش لاکھ رہتی تھی سوچنے والے لوگوں کو اور محبے وطن پاکستانیوں کو پورا من کراچی والوں کو تو اب اس کی صورتحال بہتر ہے کہیں اس دنے بڑے واقعات نہیں ہوئی ہیں ہاں محرم جو سکون سے گزر گیا جس کے متعلق بڑی افواہیں تھی اور سچ بھی یہ تھا کہ اس محرم کو بے سکون کرنے کے لیے بدعملی پھیلانے کے لیے دشمنوں نے کئی ساتھشے کی لیکن ان کی ساتھشے کو کامیاب انہیں نہیں دیا گیا اس کے لیے میں سندھ پولیس رینجر اور جو ایجنسیاں ہیں ہماری انہوں سب کو مباربات نش کرتا ہوں انہوں سب قائل میں کردار ہے لیکن جیسے محرم شریف امن امان سے گزرا ہے تو پھر ساتھ سے شروع ہوئی ہیں جو وہ محرم شریف میں نہیں کر سکے وہ فرقے وارد کی باتیں جو وہاں نہیں کر سکے اب پھر اس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے لوگوں میں ایک بھر بیچے نہیں پھیلانے کے لیے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ حکومت فرقے وارد کے حوالے سے بہتر سوچتی ہے ہم تمام لوگوں کے ساتھ یقصہ ہیں ہماری حکومت اول پارٹی حکومت کیا ہماری پارٹی ہر مکتب فکر کی پارٹی ہے اور ہماری حکومت ہر مکتب فکر کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے ہم کسی ایک طبقے کو سزا دینا ایک کو گرفتار کرنا ایک کے لیے ریایت کرنا یہ ہماری حکومت کی پارٹی نہیں ہے اب یہ جو ہگامے ہوئے ہیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے لوگوں کے جو مکتب فکر ہے یا جو تعلق والے لوگ ہیں جو متاثر لوگ ہیں دونوں طرف ایکشن اٹھایا گیا ہے دونوں طرف سے گرفتاریاں دی گئی ہے یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر جانبوچ کے پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی ایک ایک سائٹ کی کوئی ہم زیادہ لے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوگا تو سارا ساری صورت ہے آپ کے سامنے جہاں سے بھی ایسی کوئی واضح ثبوت ملا کہ انتظام میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جسے یہ تاثر ملے کہ کسی ایک گروہ کی سرپرستی ہو رہی ہے تو یقین ان کے خلاف ایکشن اٹھایا جائے گا ہمارے یہاں آج کے جلاد میں نوکریوں کی بات ہوئی تھی ہم نے کہا تھا ملازمتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے لیکن اس کا کچھ پروسیجر تھا وہ پروسیس کر رہے تھے طریقہ کارتہ کر رہے تھے ہم نے آج پھر کہا ہے ان کو دس دن کی مولت دیا ہے شاہد ڈیٹ بھی ہے اس میں کہ وہ فوری طور پر ڈی پی سی اپنے محکموں میں کریں گے جو پروموشن رکی ہوئی ہیں جو ڈیوز ہیں وہ ڈیوز ہیں جو پروموشنز وہ ساری پروموشنز ہوگی وہ جگہ خالی ہوگی کچھ لوگ پروموٹ ہوگے کچھ دوسری ملازمتیں ہوگی اور سارے تفصیلات ہم نے مانگ لیا ہم نے مانگ لیا تفصیلات اب چند دنوں میں انشاءاللہ یہ عمل ملازمت رکھنے کا شروع ہو جائے گا ہم نے حکومت نے وزید آلہ سنجھ نے سید مولاند علیچہ نے اس اجلاس میں یہ بھی نوٹس لیا ہے یہ بھی ہوئی ہے کہ کچھ افسران کچھ لوگ سیاسی بھی لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے کچھ وزراء ہیں سابق کچھ افسران ہیں وہ محکموں کے گاڑیاں واپس نہیں کر رہے ہیں سختی سے کہا گیا ہے اور ان سے اپیل کی گئی ہے انتہائی پیار و احترام سے وہ گاڑیاں واپس کریں جتنا ان کا جتنے دن ان کے بکہ جرمے تھا وہ گاڑیاں استعمال کرنا وہ گاڑیاں انہوں نے استعمال کی اب گاڑیاں واپس جائیں دینے شروع کریں جو افسران نہیں دیں گے مجھے پتہ نہیں دے رہے ہیں میرے محکمیں بھی ایسا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں لیکن جو لینے جاتا ہے اسے بڑے پیار و احترام سے بھگا دیا جاتا ہے ان کے خلاف سخت لوٹس لیا جائے گا جہاں ہم سیاسی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں سابق وزراء سے اپیل کر رہے ہیں وہ گاڑیاں واپس کریں وہاں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو افسران گاڑیاں نہیں دیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا سخت آج وزی اللہ صاحب اس بات میں بہت بولے ہیں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو بیکار قرار دیا گیا ہے لیکن ان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے خوری طور پر ان کا فیصلہ بھی ان محکموں کو کرنا ہوگا سرکاری نمبر پلیٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ جرم ہے کہ آپ جو گاڑی کو بیکار کر کے کھڑا کر دیا ہو اس کی سرکاری پلیٹ کہیں اور کسی گاڑی پر استعمال ہو اس کا فیول وغیرہ بھی یہ جرم ہے اور اس کا بھی نوٹیس لیا گیا ہے جس نے بھی جو بھی دوست کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا ہم نے کہا ہے وزی اللہ صاحب نے خاص طور پر ترکیاتی اسکیموں کے حوالے سے ہدایت کی ہے کہ جتنا کام ہوا آئے بہتر ہے گزشتہ برس اتنا نہیں تھا اتنے فرز نہیں یوز ہوئے ابھی بہتر ہے لیکن یہ نہ کافی ہے ہم مقرر وقت کے اندر جو اسکیمیں تیہ کی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے فرز کا استعمال کرنا ہے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے وہ تو ہماری شکایت ہے جس کی شنوائی نہیں ہوتی میں اپنی تقینوں میں اپنی باتوں میں اپنے ٹی وی شوز میں میں کہتا ہوں کہ نون لیگ جب بھی آتی ہے تب وہ صوبوں کے درمیان بیچے نہیں پیدا کرتی ہے میں مشرف کا مخالف ہوں میں کسی بھی صورت میں مشرف کی کسی بات کی حمایت نہیں کر سکتا لیکن یہ میاں صاحب کی حکومت خود ثابت کر رہی ہے کہ مشرف کی ایک بات تو کم سے کم ان کے متعلق ستی ہے مشرف نے جو الزامات لگائے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ صوبوں کے درمیان اختلافات بڑھا رہے تھے بدگمانیاں بڑھا رہے تھے آج میاں صاحب اپنے من سے وہی کر رہے ہیں چھوٹے صوبوں کا کوئی مسئلہ نہیں سنتے میرے وزیرالہ جب وزیر خزانہ تھے ان کے بیانات رکار پہ ہیں وہ ہمارے اگر حصے کے فنس جاری نہیں کرے گا ہماری اسکیموں میں ہماری مدد کرے گا جو طے قانون کے مطابق ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو کیسے معاملہ چلے گا اب انہوں نے ایسے کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جتنے ادارے جتنی منسٹریاں صوبوں کو حوالے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہیں ان کے وزرائے وسائل سارے وہ استعمال وفاق کر رہا ہے یہ غیر قانونی بات ہے یہ غیر آئینی بات ہے اس میں سینٹ کے چیئرمن نے بھی بارہ بات کی ہے کہ وفاقی حکومت غیر آئینی کاموں میں مصروف ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا یہ اتنی آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ہم نے بار بار کہا ہے ہماری سکیموں کے متعلق ہمارے فنس کے متعلق نہیں لیکن اب تو موقع میں بھی وہ لے کے رکھیں ان کو موقع میں واپس کرنے ہوگے ان کا حساب کتاب دینا ہوگا وہ ایک تفصیل ہے وہ تفصیل کل آ جائے گی میٹنگ میں بھی ہوئی ہے اس کی اس کا نوٹس لیا جائے گا اور میرا پورا الزامی یہی ہوئے میں مشرف موجودہ حکومت پر الزامی ایک آئید کرتا ہوں باقی تو چھوٹے موٹے جرم ہیں وفاقی حکومت کے وہ تو بخش کیے جا سکتے ہیں لیکن سوبوں سے لا تلوکی کرنا سوبوں کے موقع کو چھوڑ دینا سوبوں کے عوام کے فیصلے کو نہ قبول کرنا سوبے کے منڈٹ کے خلاف سادش کرنا یہ ایک ناقابل برداشت ہے یہ صورتحال خراب ہوگی آپ دیکھیں جب ایک سوبے جو وزیر اللہ بھائی ہیں وزیر عظم کے وہ اگر وفاق سے نعراض ہو جائیں تو جلوس لے کر مقالبوں کے گھروں کو آگ لگواتے ہیں بوکھر تال کی طرح کیمپوں میں بیٹھتے ہیں یہ بجلی نہیں ہے آج بجلی ہے آج بہران ٹل گیا ہے آج کیوں وزیر اللہ کیوں نہیں مینہ رہے پاکستان پہ وہ پکی جلتا ابھی کیوں نہیں کر رہا ہے اب پکستور خواہ کے وزیر اللہ نے کیا ہے تو آپ آگ بگولہ ہو گئے ہیں یہ سارے راستے سوبوں کو وفاق کے لڑالے کے آپ نے دکھائے میاں صاحب آپ لے آپ کے وزراء لے ابھی آئے دن آپ کے وزراء کے بیان آتے کہ سوبے اٹھاروی ترمیم کے جو دیئے گئے ہیں ان کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے سلاحیت نہیں رکھتے ماشاءاللہ آپ سلاحیتیں رکھتے سوبوں کے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو سنبھالیں سوبے صدیوں سے ہیں یہ مملکتیں صدیوں سے تھی آج پاکستان کا حصہ ہیں پاکستان کی وفادار ہیں یہ خوشحال علاقے تھے آج بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی غلط پالیسیوں نے ان کو بیگانہ بنایا ہے اور بیگانہ بنایا ہے جا رہا ہے وفاق سے یہ وفاق کے خلاف سادش ہے صرف اپنی اقدار کو بچانے کے لیے سوبوں کو دور کرنا میں نے موٹی موٹی باتیں آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ اہم ویسنے ہیں ملازمتوں کا اہم فیصلہ ہے اٹھاروی ترمیم کا اہم فیصلہ ہے باقی جو بہتر بنانا ہے حکم علی کو وہ بہتر فیصلے میرا خیال اہم باتیں آ گئی ہیں جی کیا بولا اس کی ریجسٹیشن کے لیے فیصلے ہیں بار بار ہوتے ہیں یہ نئی بات ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ ضروری کام ہے لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو آئینی کانونی حدوں میں رہ کے کام کرتے ہیں اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو ان کے تحفظات دھول کرنے چاہیے ہمیں انتشار نہیں پھیلانا آج کے اجلاس میں بھی وزیراعالہ سن نے تشویش کا ادار کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اس کا مطبق انہوں نے آدم اکمینان کا ادار کیا ہے وزیراعالہ سن نے خود سوالیا نشان کراچی اپریشن پر جو آلیہ اسٹیٹ کرائیم کی بات کو بڑی احمد دی گئی ہے ہم نے ایڈیشنل آئی جی جو ہے مہر صاحب ان کے حوالے یہ کام کیا ہے ابھی ایسی کمی نہیں آئی کہ میں اس بات کو چھوڑ کر کونے بہتر نہیں اس میں ہے یہ آپ کی درست بات ہے ساہی مراد علی شاہ نے لوٹیس لیا ہے سخت احکامات جاری کیا ہے اور پڑھا ہے پرزور ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب ہے جو ذمہ دار لگیں گے جو اس میں سوچ طرفی کے شکار ہوں گے جو ہمارے افسران ان کے خلاف ایکشن ہوگا ہم نے یہ بات کی ہے آپ کو جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ اہم معاملہ ہے اس اہم معاملہ ہے اس اہم معاملے پر یہ غیر آئینی بات ہے اجلاس نہ بلانا وہ غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں اور آئین کی انہرافی کرنا آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے ہاں گو آج وہ بڑے طاقت میں ہیں بڑے گھمن میں ہیں لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا بھی ان کو بھگتنا ہوگا سی پیک ہمارا مطالبہ ہے میرے چیرمن نے یہ مطالبہ کیا ہے میرے چیرمن نے چار مطالبے کیے ہیں ان میں ایک مطالبہ یہی ہے جو آپ نے دو رایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہترہ معصفلی درداری صاحب نے جو س ٹی پے کے لیے جو ریزولیشن آل پارٹی نے کیا ہے اس پر عمل درامت کیا وہ کیا ہے اس کو متنادہ اس صوبے کو نہیں بنا اس فیصلے کو اس منصوبے کو متنادہ نہ بنائے آپ اگر کہیں گے کہ اس سے ایک ہی علاقہ مقصود علاقہ مقصود لوگ مستفیز ہو تو میرا خیال ہے پھر آپ اس منصوبے کو پاکستانی کی سلامتی اور خوشحالی کا منصوبہ نہیں سمجھتے پہلے آپ ہم اگر کچھ نہیں کرتے تو پہلے آپ لکھتے تھے آپ لکھتے تھے پہلے لوٹی سو لے لیا نہ مانا تو ہے نا اپنے ہم لوٹی لیا اب لوٹی سو لے لیا ہے آپ انشاءاللہ ساہیں آنے والے دلوں میں اس پر ایکشن بھی دیکھیں گے لیکن ہمارا اپنا خیال ہے میں میرا حکومت کا بیچے بھی کو بڑھانے کے بجائے ایک طریقہ کار کے مطابق ایکشن اٹھائیں گے تو لتائج ہوں گے تحفظات دور کرنے کا برو کہیں گے اگر آپ ان حدود میں آکر آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ کے خلاف قانون کا ہے بغیر کسی دو فرطوں میں دو لوگوں میں کشیدگی ہے بغیر کسی پر آنے کے وہاں میں کچھ لگوں کو پکڑ لیا ہے وہاں میں کچھ لگوں کو پکڑ لیا ہے کشیدگی دوہر بڑھ رہی ہے ہر کام کے لیے ادارے ہیں وہ ہی ادارے حکمت عملی بناتے ہیں اب میں اس اجلاسوں میں نہیں ہوں نہ بیٹھا ہوں نے اس وقت ہوں کہ انہوں نے کیا تیہ کیا ہے لیکن کیسے ممکن ہے کہ جو حکومت کہے کہ ہمیں امن امان قائم کرنا ہے وہ اسے لا تعلق بیٹھی رہے آج آپ نے کہا کہ لوٹس لیا نہیں ان کو کہا ہے کہ یہ نہ قابلیں برداشت ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو ان خلاف ایشن ہوتا ہے لیکن میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کئی باتیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں پہلی بات یہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی کاروائی اتنا بڑا آپریشن ہو وہ بغیر کسی سوچ سمجھے ہو ایسے نہیں ہے جو کاروائی ہو رہی ہے سوچ سمجھ کے ساتھ ہو رہی ہے تمام ادارے ساتھ ہیں تمام ایجنسیاں ساتھ ہیں کوئی ادارہ الگ نہیں ہے یہ مشتر کا کوشش ہے اس یہ جو فرق واریت اس کو قطب کرنے کی میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ میں کہ جیسے ہم نے کراچی میں امنہ مال کی صورتحال کو بہتر کیا ہے فرق واریت کو بھی انشاءاللہ جرسے اٹھا آگے پھنکے گی میرے خیال بسنی پہلے دل بات تو وہی تھی ایک پہلے ان کو اٹھا ہے ایک کیس کی حوالے سے اب وہ اخبار میں آ گیا ہے تحقیقات بھی ہو رہی ہے ربان کے دولان میں باتیں ہوگی جو کانون کے اندر ہوگا باقی ذاتی دشمنی کو عبدی صاحب سے دلی مراد علی شاہ کی حکومت کو سو دن سے زائد ہو چکے ہیں سو دی دن خریباً ہو چکے ہیں کیا گورننس کا نام جائی گے کہ صبح نو بجے در سر آنے حضرہ کے دفعے آنے تارگیٹ کرنگ کا سوید کراچی مون ہو گیا جو احکامات دی گئے گئے ہدایات دی گئے بہت تک کراچی ترقیادی پیکٹ کے فرنڈز بھی ابھی تک جو ریلیز میں وہ استعمال وہ احکامات آج جاری ہو گئے ہیں وہ تو ریلیز کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے بھی وہ ایم کیوں کا دو سرات کو مجھ سے پوچھ رہا تھا کراچی کی صفائی کا میں نے کہا کوئی دو صدیوں سے تو کراچی آپ کے حوالے ہیں اب وہ آپ والی گندگی ہم سے پوچھیں گے ابھی دیکھیں سائی مراد علی شاہ ملے کے تو یہی وقت پہ پہنچا کوئی عام بات ہے وزراء سیکیٹری کا وقت پہ آلا کوئی معمولی بات ہے وقت بھی آئیں گے بیٹھیں گے تو کام ہوگا نا بہتری ہو رہی ہے سالن یوں خرابی ہوئے نا لیئر میں تو پوری گھر ساری گازن جلائے تمال چہوت ثابت وزیر آفی سر سرکاری گازیوں قبلے میں قیوے اٹھائیں جلائی ریایت تجنی ویاجے کرے کو گریب مانوں کو گاری رکھیا انہوں نے لائے تھا جلدیہ میں گوور گڑتا رکھ میں جیسے لوگ مدفت غریبہ کے لائچہ رکھے لئے گا گری رکھنے دے نوکری میں بکور نہ ہوں دو آفی سر بکور نہ ہوں دو غریبہ نے گری رکھ دو چاچہ سی بات چاہیے جا کہ جلدیہ سے بات چاہیے جا جلدیہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ پھرکہ واریت اللہ تو میں لگہ لگا غریبہ کمگڑ ہوا جلدیہ صاحب جلدیہ صاحب کہ پھرکہ واریت کا جنجن ہے اس میں پنجے اتنے گھرے ہوئے ہیں کوئی ایران میں ایران میں شام میں دیکھیں 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 یہ زیاہو لکھ نے زیاہو لکھ نے اس ملک میں جو بدتیں لایا تھا جو بدتیں سیاست میں شامل کی جو لفرت کے بیج انہوں نے یہاں بوئے تھے وہ بیج زیاہو لکھ کے فرقہ واریت کے لسانیت کے ترصب کے تنگ نظری کے وہ بیج بڑے ہو کر اب درخت بن چکے تناول درخت ہیں اب یہ ان کا فروٹ ہو رہا ہے باہر اس کے نتائج آ رہے ہیں اب ان سے نمنڈے کے لیے ضرور ریاست حکمت عملی بناتی ہے یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے پورے ملک کو یہ مسائل لاحق ہے اب پورے ملک میں ان کا تدارو کیا جا رہا ہے تمام ادارے مل کے کر رہے ہیں اللہ کرے گا حالات بہتر ہو جائیں